جو پیرے دوست یورپ کنیڈا جانا چاہتے ہیں لیکن ان کا پاسپورٹ وائٹ ہے اور ان کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو خاص ان کے لیے ہے کہ اگر آپ اس طریقے کار کو اپنائیں گے تو آپ کو یورپ اور کنیڈا کا ویزا بیس ہونے کے ساتھ مل جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا وانت اللہ کے پاک با برکاتہ آپ سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے جو بھی میرے دوست بار بار اسوال کرتے تھے جی کہ ہمارا پاسپورٹ وائٹ ہے اور ہم جو انا کس طرح یورپ کنیڈری کا ویزا اپلائی کریں گے تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے کہ آپ میز پانچ سو روپے میں آپ یورپ کنیڈری کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی ای ویزا گھر بیٹھے ہوئے کیسے کیا طریقہ کار ہے ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو بالکل سکپ نہیں کرنی ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمیٹس بکس میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ یہ ہماری ویڈیو کہوں سے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں گے جو بھی ہماری جی ویڈیو دیکھ رہا ہے بین بائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا منطلہ ان کو شفاق عملہ عطا کریں اگر وہ بے اولاد ہے تو خدا منطلہ ان اپنے حبیب کے صدقے نیک اور صادت مند اولاد جیسی نحمد سے نوازے اور خدا منطلہ آپ کی ہر جیز دلی خواہش پری کریں آمین سمو آمین جو ادرات میرے چینل پر نئے آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کے بٹر کو دوبارہ نہ بھولیے اور اس کو سی فار آل کر دیں جو مسلمان میری یہ ویڈیو ستنگی تکلیف پرشانی کا اشکار ہے ہماری پرشانیوں گریلو پرشانیوں آپ اڑتے بیٹھتے خاتمیں ربی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جرود و السلام بے جو دیکھے گا خدا منطلہ کس طرح آپ کی آتنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اللہ امد صلی اللہ محمد و اللہ علیہ محمد ویلکم بیک میرے چینل تو دوستو آگے پھنٹے سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ ہے کہ آپ سے معدلہ چاہتا ہوں کہ ناسازی صحت کی وجہ سے میں کافی دنوں سے نئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا جو کوئی میری ویڈیو پہلے پڑی تھی وہ میرے بیٹے نے اپلوڈ کر دی تھی سو آج بھی طبیعہ تو اس طرح کی ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دوستوں سے ملاقات کوئی دن ہو گئے تھے تو میں رہا نہیں سکا تو میں نے کہا میں چلے آپ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اگر ویڈیو میں کچھ گلتی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو میں آپ سے پیش کی معدلت چاہتا ہوں تو دوستو آج ہم بات کریں گے جس کنٹری کی وہ یورپ کنٹری ہے اور یہاں کا آپ جو ویزا ہے وہ میز پونچ سو روپے میں ای ویزا آصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا یورپ جانے کا سپنا بھی پورا ہو سکتا ہے مہن ہوتا کہ جہنٹہ ذرات ہمارے جو ہیں وہ اللہ ان کو خضائع دے وہ لوگوں کو کربانی کا بکرہ بناتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں بہت سے دوست جو ہے وہ اس کنٹری کے بارے میں بھی ان کو اسین سپنے دکھا کر اور اس کو شنن کنٹری بتا کر اور آگے یورپ کے اسین سپنے دکھا کر جو ہے آپ سے آٹھ آٹھ اور دس دس لکھ روپے لے رہے ہیں اس کنٹری کا نام دوستو ارمانیا ہے ارمانیا اور رومانیا میں فرق ہے لہٰذا ایٹ ازرات جو کہہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں جی کہ ارمانیا اور رومانیا نام ایک جیسے ہیں سو اس وجہ سے بہت سے سادہ لو انسانوں کو وہ لوٹ لیتے ہیں رومانیا ہے جو ہے وہ دوستو دوہزار چوبیس جنوری سے جو ہے نا وہ شننگ کنٹری کا شننگ زون کا عصاب بننے جا رہا ہے جبکہ رومانیا جو ہے رومانیا جو ہے یہ ابھی اس سسرے میں کوئی پیش رافت نہیں ہوئی ہے یہ بھی بہت سے دوسری یورپی ممالک کی طرح جو ہے نا ہے تو یورپ میں ہی لیکن اس کا ابھی مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے اگر ہم رومانیا کی بات کی جائیں دوستو تو انیس سو اکانوے میں یہ رومانیا آزاد ہوا روس سے یہ رشیہ اس کے پر قابض تھا اس کی جو وہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں جی ٹی پی کی تو وہاں کی جو جی ٹی پی ہے وہ ستونجہ ہزار سات سو چالیس اس کی جی ٹی پی ہے عبادی کی گر بات کی جائے دوستو تو وہاں پر اتیس لاکھ سات سو چھونجہ لوگ یہاں پر عباد ہے رکوے کی بات کی جائے دوستو تو یہاں پر جو ہے نا وہ اس کا جو رکوہ ہے وہ تقیبر بنتا ہے 29,743 کلومیٹر کا اس کا پورا رکوہ ہے چھوٹا سا ملک ہے خوبصورت ہے اچھے لوگ ہیں یہاں کے یہاں پر مختلف مذہب کے لوگ یہاں پر عباد ہیں پہلی تو یہ بات آپ ذہنشین رکھیں کہ یہ شننگ گینٹری نہیں ہے میں کسی کو کسی دوکھے یا فریب میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ کو ایجنٹ آپ کو کہتا ہے جی کہ میں آپ کو برڈر کراس کرا دوں گا تو دوستو ہرگز آپ یہ نہ کیجئے گا آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اب میں بتاتا ہوں دوستو آپ کو کہ اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو بینیفیٹس آپ کا کیا ہے دوستو جب آپ یہاں کا ویزا اصل کر سکتے ہیں یہ ویزا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ ہوتی ہے یہاں پر آتے ہیں آپ کو کچھ اٹیم یہاں پر گزارتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو جاب بھی مل جاتی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ٹورسٹ ویزا ہے وہ یہاں پر چینج ہو سکتا ہے اس کے بعد آگے آپ کا دوسرے جو ہے نا اگر ہم جاتے ہیں واپس پاکستان تو اس کے بعد کسی اور کنٹری کا ویزا اگر اپلائی کرتے ہیں تو ٹورسٹ تو آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ بڑھ سکتے ہیں ہمارے ایک یوٹیوبر ہیں ان بھائیوں نے جو ہے ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی کچھ نہیں بلکہ وہ کریچی میں ایک چاولوں کی ریڈی لگاتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھ اور مختلف دوستوں کی ویڈیوز تو انہوں نے اس سے جو ہے نا سبق اصل کیا ساری چیز معلومات لئے اور اس کے بعد اس وقت وہ جو ہے نا وہ کنیڈا اور امریکہ میں بھی گوم رہے ہیں اور اس سے بہت ایک بات یہ ہے کہ وہ یوٹیوب سے بھی لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ کمار ہیں تو دوستو اگر آپ محنت کرو گے سرچ کرو گے تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ سے دور نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ آتے ہو دوستو کچھ ٹائم آپ گزارتے ہو ویگ گزارتے ہو یا اس سے زیادہ اگر ٹائم گزارتے ہو اگر آپ کا مقصد کسی اور کنٹری میں جانے کا ہے تو آپ یہ ہے کہ واپس چلے جہاں اس کے علاوہ ایک دو اور کنٹریز کا ویزٹ آپ کر لے جیسے ان کی یورپ کنٹریز یہ ہیں جہاں آپ کو ویزا سنی سنی سن مل جاتا اس کے بعد میں یہ کہوں کہ اگر آپ اس کے سلوینیا کا یا کسی اور کنٹریز کے بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور مل سکتا ہے ویزا تو وہ دوستو اس کے بھی چانس آپ کے جو ہے نا سیکٹی فائی سیمٹی فائی پرسنٹ ہیں کیونکہ دوستو جب آپ کسی کنٹریز میں آتے ہو آپ ویزٹ کرتے ہو آپ چلے جاتے ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس موقع ہے آپ تھائی لینڈ دوسری کنٹریز کے آپ اپنے پاس ویزے لگوائیں اور وہاں پر جا کر آپ آئیں کیونکہ جب ایک ایجنٹ کو آپ اگر آپ کا ان کنٹریز میں آپ کا ویزا ہے تو آپ with family بھی آپ tourist ویزے پر اوپر یورپ آسکتے ہو اور آگے آپ خود سمجھ داروں کے اس کا کتنا آپ کو فیدہ ہو سکتا ہے یہاں کی میں آپ کو آگے اس کے چل کر بتاؤں گا کہ ویب سیٹ میں کس طرح آپ نے یہ ارمانیا کا جو ہے وہ وہاں کا ای ویزا اپلائی کرنا ہے ویب سیٹ کونسی ہے اور دوسرا ایک دوستو میں اپنے بھائیوں کے آگے سوال رکھے جا رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسا میں یہ سکرین شارٹ لگاتا ہوں ویسا آپ کے لئے ایزی ہے یا کہ میں اپنی ڈسکرپشن میں ان ویب سیٹ کا اڈریس آپ کو دے دیا کروں گا تو یہ آپ کمیٹس بکس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آیا کہ آپ کو وہ اڈریس چاہیے یا آپ یہ سکرین شارٹ سے خود آپ یہ اڈریس ڈونڈ لیتے ہیں یہاں پر آپ دوستو اگر آئیں گے آپ کو کوئی گرکام مل جاتا ہے تو تقریبا پاکستان کے یہاں پر ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے ابھی آپ آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں لیکن یہ میں پہلے آپ کو کہہ دوں دوستو یہ امیر کینٹری نہیں ہے غریب کینٹری ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ مہنگائی بھی اتنی نہیں ہے میلی جلال رجانہ ہے ڈیڑھ دو لاکھ آپ پاکستان کے یہاں سے نکال سکتے ہو اب ہم چلتے ہیں دوستو اپنے کیمپیوٹر کی سکرین پر اور وہاں پر آپ کو چل کر بتاتے ہیں کہ ان کی کونسی ایمیسی کی ویب سیڈ ہے کیسے آپ نے ای ویزا اپلائی کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کون کونسی ڈاکومنٹ چاہیے وہ ساری آگے میں آپ کو لگا دوں گا پیچھے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی کچھ ویب سیڈ ہے اس کے علاوہ یہ ساتھ اس کے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں ان کی ڈاکومنٹ جو آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے یہ لگائے ابھی ہم چلتے ہیں کیمپیوٹر کی سکرین پر اور آپ کو چل کر بتاتے ہیں کہ یہ کونسی ایمیسی اور کس طرح آپ نے اس کا ویزا اپلائی کرنا ہے آپ ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں جی دوستو تو یہ آگے ہیں یہ انہوں نے ای ویزا ان کی ہے ارمانیہ کی اور یہ اس نے لکھایا ہے اپلائی فار ای ویزا اس کی جو تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ ٹوانٹی ایٹھ دیک کے آپ کے ستے ہوگی تو اس کے لئے آپ کو سیون ڈالر ہوں گے اگر آپ نے ایک سو بیس دن کے ستے ہے تو آپ کو ترٹی فور ڈالر دینے پڑیں گے اور تین دنوں میں آپ کا یہ ای ویزا لگ کر آ جائے گا اور یہاں سے آپ اپنے ای ویزا کا اسٹیسٹس اور اپلیکیشن کا اسٹیسٹس چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے لئے جو ڈاکومنٹ روال کے ہوتے ہیں وہ یہ ایک پاسپورٹ نمبر لکھیں گے اس کے بعد پھر آپ کو وہ سال سال اور ڈاکومنٹ مانگ دارے گا یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے آپ کی جو کنٹری اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلہوں دوستو کہ پاکستان کے لئے جو ہے نا ان کا ای ویزا جو سسٹم ہے وہ نہیں ہے پاکستان کا یہاں پر نہیں لکھا ہوا انڈیا کا یہ لکھا ہے انڈیا کا لکھا ہوا ہے اچھا اس کے لئے ائرلینڈ کا دیکھیں ائرلینڈ کا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں لیکن یہاں پر بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان کا نام یہاں پر نہیں آ رہا ہے یہ میں ایساچ کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا یہاں پر نام نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کا ان کے ساتھ یہ مویدہ ہے یا نہیں لیکن یہ ہے کہ انڈیا کا اگر آپ تو آپ اس کے لئے ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کا آپ نارمال ویزا جو ہے نا وہ آپ اپلائی کر سکتے ہو لیکن ای ویزا جو ہے نا وہ آپ ارمانیا کا جو ہے وہ یہ نہیں اپلائی کر سکتے تو یہ آپ کا تین دنوں میں جو ہے نا ارمانیا کا ویزا لگ کر آ جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں آیا کہ اس کی جو کچھ اور باتیں ہم آپ کو وہ بھی سمجھاتے ہیں دوستو ہم نے ان کا ای ویزا چیک کر لیا ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں یہ آ گیا یہاں پر ہم سیکھ کرتے ہیں ہماری کنٹری کا نام ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ پاکستان ہاں جی پاکستان کا نام ہے اس کے لئے یہ ویزا فرما پوست ساتھ میں کرنا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے اس کو فل اپ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس کی یہاں پر لگیں جو سے نام فرسٹ نائم ہو گیا سیکنڈ نائم ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں سے دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو فل اپ کرنا ہے ہر چیز کو دیکھ کر اور دوستو اگر اس کو یہاں سے ہی آپ دیکھ کر فل اپ کرو گے اور بعد میں پرنٹ نکال ہو گے تو وہ آپ کے لئے بہت بہتر رہے گا پسپورٹ نمبر آپ کی ڈیٹ آب آت پلیس آب آت اور جو جو یہاں پر یہ آپ سے پوچھیں گے ساری چیزیں آپ نے یہاں سے پر کر کے رکھو گے تو وہ آپ کو بہتر ہو گا بلکہ آتھوں سے پر کرنے سے سو درجہ بہتر ہے آپ کی کونسی ٹریپ ہے وہ آپ نے ساری یہاں سے بتانے کیسے جگہ پر آپ نے جانا ہے وہ بتانا ہے یہ ساری چیزیں یہ تھا وہ فارم اور یہ اس کی وہ ویب سیڈے جہاں پر جا کر آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے اور یہ ہے کہ آپ کا جو وہاں پر جا کر یہ ورک ویزے میں بھی جو ہے نا کنویکٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کا لکھا ہے جی کہ ایم ایسیز جو ہیں ان کی دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت سے بہت دلتے ہیں جی کیا بناتے ہیں لیکن کہ ان کی ایم ایسی پاکستان میں ہے یا نہیں تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو ان کی جو ایم ایسی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے ان کو ظاہر اسی بات ہے کسی اور ایم ایسی کے ساتھ ان کا کنٹکٹ ہوگا جو آپ کا یہ پروسیجنگ ٹیم کرتی ہوں گی یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی ایم ایسیز کی یہاں پر جو لسٹ دی ہوئی ہے وہ نہیں ہے ان کی جو ہم یہاں پاکستان دیکھتے ہیں فاگہ پاں تو پاکستان میں ان کی جو ہے نا وہ کوئی ایم ایسی نہیں ہے آئی تھنگ انڈیا میں ان کی انڈیا میں ہوگی آئی جی انڈیا آئی جی انڈیا میں ہے ان کی لیکن پاکستان میں نہیں ہے آئی بانگولا آئی بانگولا دیش میں ہے آئی اچھا جی نیپال آئی جی نیپال نیپال میں بھی ہے جی لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی ایم ایسیز نہیں ہے پاکستان میں نے کہا کسی اور ایم ایسی کے ساتھ کنٹریکٹ ہوگا جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوشش کریں اگر لگ جائے تو آپ کا یہ ویزا بہت اچھا ہے آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو کیلئے بہت بیسٹ ہے تو یہ تھی دوستو جائے میں ساتھ ان کی جو اپیشل ویب سیٹس ہیں جاب گرہا کہ وہ بھی میں لگا دوں گا آپ دے سکتے ہیں کس طرح تنبائی کریں دیکھیں انشاءاللہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں کوئی میں نے اس میں گھٹیشو بھی بات نہیں رکھی کہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں شکریہ جزاک